بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ علیم خان جانگی ترین گروپ میں شامل ہو گئے اپنے ساتھی ایم پی ایس کے ساتھ اور آج جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا باقاعدہ طور پر ناراضی کا اظہار کیا اور خاص طور پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا نام لیے بغیر ان کی پرفارمنس پر ان کی گووننس پر کافی تنقید کی اب صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ وفاق سے ساری توجہ پنجاب پہ شفٹ ہو گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ اب جو وفاق کی حکومت ہے یا امران خان کی حکومت ہے اس سے خطرہ ٹل کے پنجاب کی حکومت کے اوپر آ گیا تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوگا لیکن پنجاب میں ایک اور مزید کی چیز ہوئی ہے دیکھئے پہلے جو میدوار تھے وزیراعلا پنجاب کے نئے وہ اکیلے عثمان بزدار صاحب تھے اور وہ اپنا ریٹ بڑھا رہے تھے بلاور بھٹوز اتاری کو بھی آپ سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھئے وہ پہلے ہی سپیکر ہیں اگر آپ نے ان کی مدد لینی ہے تو ظاہر ہے ان کو کچھ بہتر آفر کرنا پڑے گا اور پرویز الائی بھی بڑا ہنسانس کے کہتے تھے کہ جی دیکھیں ہنڈی چڑی ہوئی ہے دیکھیں کچھ تو اس میں سے نکلے گا کچھ تو کچھ تو پکے گا اور طریقہ تم اعتماد کے حوالے سے ایک طرف وہ ملاقات کرتے تھے دوسری طرف وہ تاریخ بشیر چیما صاحب سے میڈیا میں بیان دلوال دیتے تھے تاریخ بشیر چیما صاحب کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں طریقہ تم اعتماد میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی دونوں طرف کھیل رہے تھے اور اپنا ڈیٹ بڑھا رہے تھے دونوں جانب سے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اب کیا ہوا ہے اب علیم خان ایک نئے امیدوار بن کے سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی سرنز زیادہ شو کر دی ہے آج کیا ہوتا رہا آج پرویز الائی بھی ایم پی ایس کو فان کرتے رہے ملاقات کرتے رہے اور ادھر علیم خان نے بھی اپنا بڑا سٹیج لگایا ہوا تھا یعنی اب علیم خان نے بھی آ کے یہ بتایا ہے کہ میں بھی ایک امیدوار ہوں اور میرا گروپ جو ہے وہ اگر اپوزیشن کے ساتھ مل گیا تو اپوزیشن وہ آفر پرویز الائی کو نہیں کرنا چاہ رہی یعنی جو صورتحال ظاہر ہے چودری برادران کے ساتھ شریفوں کی ہے تو اگر اس میں نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ مجھے کنسیڈر کر لیں میں ایک بڑا موتدل سا ایک امیدوار ہوں اور میں اپنی پارٹی کے خلافات بول بھی رہا ہوں لیکن اس سارے سیناریو میں کیا ہوا ہے دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہیں تھوڑی سی دیکھئے یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ علیم خان ایک زمانے سے پھٹنے کے لیے تیار تھے یعنی وہ میڈیا پر آ کر اپنی پارٹی کے خلاف بولنے کے لیے باقاعدہ ناراضی کا اظہار کرنے کے لیے بڑے عرصے سے تیار تھے لیکن ان کو ایک شخص نے روک رکھا تھا اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ شخص تھے جہانگی ترین اور جہانگی ترین نے علیم خان کو روک کے رکھا ہے کہ نہیں خاموشی اختیار کرو کوئی بات نہیں پیشنس کا مظاہرہ کرو صبر کا مظاہرہ کرو ابھی نہیں بولنا ابھی نہیں آواز لگانی ابھی نہیں کچھ کہنا لیکن اب ایک ایسے موقع پر کہ جب حکومت خطرے میں ہے یا پریشانی کا شکار ہے یا ان کے اوپر اپوزیشن کا اتنا دباؤ ہے ایک ایسے موقع پر آ کر جو ہے وہ علیم خان میڈیا پر آ گئے ہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف بولے لگے ہیں ایسا آپ دیکھیں یہ اگر تو آپ ناراض ہیں اور آپ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں تو پھر علیم خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس وقت آ کر بولتا ہے کہ جب وہ ناراض تھے یا ان کے شکوے تھے آج وہ ایک اپورچنیس بن کے سامنے آ گئے ہیں اور جب ان کو لگا کہ اب ان کا ریٹ اچھا لگے گا اب ان کو بہتر آپشن مل سکتا ہے اب ان کو بہتر اپورچنیس مل سکتی ہے تو آج وہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور بڑا دلچس جملہ کہا علیم خان صاحب نے علیم خان صاحب نے کہا کہ سیاست کیا ہے سیاست مشکل وقت میں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے وہ یہ جہنگی ترین کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہے تھے لیکن یہی بات وہ پی ٹی ای پر رکھے بھی تو سوک سکتے ہیں آج پی ٹی ای مشکل میں ہے تو سیاست تو پھر یہی ہے کہ آپ پی ٹی ای کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور اس موقع پر آ کر آپ ان کو دغانہ دیتے لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں پی ٹی ای کا بھی قصور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ارسے سے پتا ہے کہ علیم خان ناراض ہے ایک زمانے سے پتا ہے کہ علیم خان ناراض ہے لیکن علیم خان کو منانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی جہنگیر ترین کو منانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی آج جب پی ٹی ای کو لگا ہے کہ وہ مشکل میں ہیں تو آج علیم خان کو بھی ملنے کے لیے بھیج دیا ہے گورنر کو اور آج جنگی ترین کو بھی پرائمسر سے فون کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو تین دن پہلے ایک ویلوگ میں کہ میری پنجاب کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت سے نہیں اہم ترین عدد پر فائز شخصیت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے تھی اور ہم نے پوچھا یہ کیوں آئی نوبت تو انہوں نے کہا کہ جب غیر سیاسی لوگ سیاسی فیصلے کریں گے تو یہی ہوگا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے مجھے بھیج دیکھ کوئی ملتا پارٹی کے طرف سے کوئی جاتا اور جا کر جو ناراض لوگوں کو منع لیتے تو نوبت یہاں تک آنی نہیں چاہیے تھی اور شیخ رشید بھی یہی کہتے ہیں شیخ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ جا گیر تو انہوں کو منع لو تو پی ٹی اے والے مجھے ناراض ہو جاتے ہیں ظاہر ہے پی ٹی اے میں کچھ گروپ ہے اسنز عمر صاحب ہیں شامد قریش صاحب ہیں تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں انچ پر تھوڑا سا ایک کمزور پہلو ہے کہ اگر پی ٹی اے نے منانا تھا یا تو دیکھیں آپ علیم خان کو نہیں منانا چاہتے آپ کہتے ہیں کہ نہیں علیم خان غلط کہہ رہا ہے وہ اصولی طور پر غلط بات کر رہا ہے اور ہم اصولی موقع پر کھڑے اور ہم اس کو نہیں منانا چاہتے تو پھر نہیں منانا چاہتے تو آج کیوں بھیجائے آپ نے اسماعیل صاحب کو عمران اسماعیل کو ان کو منانے کے لیے پھر آپ نہ منائیں لیکن اگر آج آپ منانے کے بھیج رہے ہیں کمپرومائز کر رہے ہیں تو پھر چھے مہینے پہلے منانا لیتے تاکہ یہ نوبت نہ آتی تو سیاسی بصیرت دکھانی چاہیے تھی اور دوسری طرح علیم خان کو بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ تھوڑی گریس دکھانی چاہیے تھی آج اس موقع پر جب وہ سامنے آئے ہیں تو اپرچونیسٹ لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں کہ وہ ایک اپرچونیٹی کو دیکھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو آج ان کا یہ سامنے آنا نامناسب سے بات لگ رہا ہے آج دوسری طرف کیا ہوا ہے یہ تو لاہور میں سٹیج لگاوا تھا دوسری طرح اسلامباد میں بڑی مزیدہ صورت جالتی پہنے پانچ بجے چار بچ کے چالیس پنتالیس منٹ پر مولانا فضل ایمان اور خرشید شاہ کھڑے ہوئے تھے میڈیا پر انہوں نے کہا کہ آج ساڑھے پانچ بجے میٹنگ ہے اور اس میں ساری باتیں تہپ آ جائیں گی اور اب اگلے اٹھالیس گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے یعنی بہت پہلے انہوں نے کہا تھا آگلے اٹھالیس گھنٹے کا آہم ہے آج انہوں نے کہا کہ اٹھالیس سے بھی کم گھنٹے ہیں جو اور بہت آہم ہیں لیکن کیا ہوا یہ ملاقات ہوئی آصف زرداری شہباز شریف مولانا فضل ایمان ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کوئی میڈیا ٹاکی نہیں ہوئی کوئی آئے ہی نہیں بتانے کے لیے کہ بھئے کیا تہہ ہوا کیا میٹنگ ہوئی پہنے پانچ بجے آپ کہہ رہے تھے کہ ساڑھے پانچ بجے میٹنگ میں سب کچھ تہہ ہو جائے گا لگتا ہے کہ کچھ بھی تہہ نہیں ہوا تو وفاق میں جو شروع میں میں نے کہا نا کہ وفاق ایسا لگتا ہے کہ سیف ہو گیا اور پنجاب میں جو ہے وہ صورتحال خراب ہو گئی اچھا تیسری امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے اور وہ بہت یہاں ہم ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے وزراء سینیٹرز ٹویٹ کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور چھلانگیں مار رہے ہیں وہ اتنا کیوں خوش ہیں خان صاحب نے آج ایسا کیا کہا ہے ان کو خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جناب یہ جو تاثر اپوزیشن دے رہی ہے کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اور ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے یا نیوٹرل ہو گئی ہے اور بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیچ پر ہیں میرے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے سارے معاملات تین ہیں تو ڈٹ جاؤ پکے ہو جاؤ اور وہ جو کہہ جائے پکی پیری کھلو جاؤ تو یہ خان صاحب نے اپنے لوگوں کو جب یہ پیغام دیا ہے تو وہ تو جناب ان کا سینہ چوڑا ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے ہیں اور چھلانگیں لگانا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی الفاظ اور ٹویٹس اور بیانات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خان نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے گھبرانا آپ نے نہیں ہے لیکن اگر جہاں ایک طرف عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں وہاں پر ایک اختلاف تو پہلے دن سے ہے اور یہ میں اس کا کئی حوالوں سے براہ راست گواں ہوں جو شخصیات ان میں انوالو نہیں ہیں میں نے ان کے مو سے خود سامنے بیٹھ کر اپنے کانوں سے سنا کہ ایک معاملے پر اختلاف ہے اور وہ اختلاف تھا ہو سکتا ہے اور بھی چھوٹے اختلافات ہوں لیکن ایک معاملے پر اختلاف تھا اور وہ تھا عثمان بزدار صاحب کی تائیناتی یا ان کو لگائے جانے کے بعد ان کو ہٹانے کا معاملہ یہ میں زیادہ طور پر میرے پاس خبر ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو آرمی چیف نے جا کر براہ راست عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ عثمان بزدار کو آپ ہٹائیں اور کوئی تگڑا وزیراعلا لگائیں اور اس میٹنگ میں جہاں گی تنین صاحب بھی موجود تھے جس میں یہ بات ہوئی اور اس میں عمران خان صاحب نے انکار کر دیا بعد میں چیف صاحب نے جو ہے کچھ انکرز کے ساتھ ملاقاتوں میں اس بات کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان میرے سے مجھ سے ڈکٹیشن لیتا ہے عمران خان اگر ڈکٹیشن لیتا ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عثمان بزدار وزیراعلا ہوتا تو انہوں نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا عمران خان کو کہ آپ ان کو ہٹائیں تو کل نہیں ہٹایا گیا پرسوں نہیں ہٹایا گیا تو اگر آج ہٹایا جا رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں سپورٹ جو ہے وہ یا تو نیوٹریلٹی ہو جائے یا ہم بات سن رہے ہیں یا عثمان بزدار کے خلاف کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو اب یہاں اگر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے تو شاید پنجاب میں ہو سکتی ہے اور میرا خال ہے اس پر پیٹی ہے کہ لوگوں کو کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ اگر عثمان بزار کو اٹھا کر کسی اور تکڑے آدمی کو وزیراعلا لگا دیا جاتا ہے تو اس سے کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہونے والی البتہ وفاق میں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ سیف نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جو پنجاب کے پلیئرز ہیں وہ مطمئن ہیں یعنی جو پنجاب کے پلیئرز میں میں ذکر کر رہا ہوں نونلی کا شہباز شیف کا وہ مطمئن ہیں خیر ہے وہ کہتے ہیں کہ وزیراعلا جا رہا ہے ہل جل ہو رہی ہے خیر ہے لیکن جو وفاق میں تبدیلی چاہتے تھے جیسے کہ مولانا فضل الرمان ان کا چہرہ بری طرح سے اترا ہوا ہے اور ان کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ اب وہ کیا کریں تو یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے علیم خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ مطلب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سب سے بڑی آج جو خبر ہے وہ انہی کی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان بلیک میل کر رہے ہیں میں یہ دفظ تو استعمال نہیں کروں گا کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں مگر میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک اپورچنٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی سیاست کے کارڈز کھیل رہے ہیں جو کہ اس وقت شاید وہ نہ کرتے تو وہ زیادہ گریس فل دکھائی دیتے پہلے اظہار کر دیتے چھے مہینے پہلے یا یہ جو سارا ایک توفان سا اٹھا ہوا ہے یہ دب جاتا تو کر دیتے تاکہ زیادہ وہ گریس کے ساتھ ان کا شکوہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا تو بہرحال یہ صورتحال تھی آج کی جی آپ اس پوری صورتحال کو انیلائز کر سکتے ہیں کل شام کو شاید ہم کچھ اور بہتر انداز میں آپ کو بتانے کی صورت میں ہوں گے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے ابھی فیلال اجاز دیجئے اللہ حافظ